اسلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ آج پچیس مئی ہے اور آج دن ہے بودھ کا اس ویڈیو کے اندر کچھ بڑی خبریں آپ کے سامنے رکھنی ہیں اور بہت سارے چیرے جو آج بے نکاب ہوئے ہیں جو آج کھل کر سامنے آئے ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کرنا ہے سب سے پہلے تو ایک بڑی خوش خبری آپ کے سامنے رکھ دوں آج سارا دن جو کچھ ہوا بلکہ پچھلے دو دنوں سے آپ نے نوٹ کیا جس طرح سے گریفتاریاں ہوئیں جس طرح سے چھاپے مارے گئے پاکستان کی سڑکوں پر شیشے شیشے رکھے گئے تاکہ لوگ چل نہ سکے پاکستان کی سڑکوں پر آگ لگائے گئے اتنے شیل پھینکے گئے شاید ہی پاکستان کی پچھتر سالہ تاریخ میں اتنے شیل فائر کیے گئے ہوں گے لوگوں کو اٹھا اٹھا کے پلوں سے نیچے گرایا گیا ڈنڈوں سے لوگوں کی گاڑیاں توڑ دی گئی لوگوں کے سر توڑ دی گئے عورتوں کی عزتیں بے عاب روح کر دی گئے بچوں کو بھی نہیں بکشا گیا تمام راستے بند کر دی گئے اپنی طرف سے ایڑی چوٹی کا زور لگایا گیا پاکستان کو سیری نگر بنا دیا گیا میں کہتا ہوں پاکستان کو پلواما بنایا گیا اس طرح کی صورتحال کے باوجود میں سلام پیش کرتا ہوں ان پاکستانیوں کو جو اس وقت ڈی چوک پہنچ چکے ہیں پاکستان کی تاریخ میں کسی ڈکٹیٹر کو بھی اٹھا کے دیکھیں چاہے وہ ایوب ہو چاہے وہ زیاہ ہو جتنے بھی اتجاج ہوئے ہوں گے آج سارے ریکارڈ ٹوٹے ہیں آپ جا کے دیکھیں چیک کریں ذرا ریکارڈز جتنا پاکستان کی تاریخ میں آج خون بہایا گیا ہے اور اپنے شہریوں پر اور اپنے شہریوں پر ریاستی اداروں کی جانب سے مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس کے اندر ہمارے فوجی بھی ملوث تھے اس کے اندر ہماری رینجر بھی ملوث تھی پولیس والے تو ملوث تھے ہی تھے یعنی کتنے افسوس کی بات ہے کتنے افسوس کی بات ہے جن کی خاطر ہم نگمے پڑتے ہیں جن کی سلامتی کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں آج کیا کر دیا ہے آپ نے کیا کر دیا ہے آج آپ نے آپ تو دشمن کے دشمن کو مارتے ہیں آپ تو اپنے لوگوں پر شیل فائر نہیں کرتے آپ تو اپنے لوگوں کے لیے کانچ نہیں بچھاتے آپ تو پاکستانیوں کو اتنا زلیل نہیں کرتے آپ کا یہ حق نہیں بنتا آپ سے کسی کو یہ امید نہیں تھی آج تمام پاکستانیوں کے دل ٹوٹ چکے ہیں دل اس لیے نہیں ٹوٹے کہ ظلم ہوا ہے ظالم کی میرا سے ظلم کرنا لیکن آپ کا اس طرح سے کھل کے سامنے آ جانا اس طرح سے شیل فائر کرنا اس طرح سے بے نکاب ہو جانا اور اتنا پاکستان کے اندر ظلم کی انتہا ہونا پاکستانیوں کا خون بینا پاکستانیوں کا اندہ ہو جانا پولیس والوں کا پسٹل صدے کرنا پاکستان کی خواتین پر عزتوں پر چھوڑ دے امریکہ نے سازش کی یا نہیں کی لیکن اس مقام پر نیوٹرل ہو جانا اس مقام پر جب رانہ سناولہ نے بے شرمی کی ساری حدیں پار کی پاکستان کے اندر ایک عام شہری دیکھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے لیکن جو فوجی اداری ہوتی ہیں جو انٹیلیجنسی ایجنسی ہوتی ہیں ان کے پاس جدید ٹکنالوجی ہوتی ہے اور ان کا ایک نیٹورک ہوتا ہے ان تک ایک ایک اطلاع آ رہی ہوتی ہے مائنر سی اطلاع بھی آ رہی ہوتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے تو جب سب کچھ ہو رہا تھا جب عزتیں لٹ رہی تھی جب بچوں کو مارا جا رہا تھا جب جب اس طرح سے قتل و گارت ہوئی پاکستان کے اندر اس مقام پہ آپ نیوٹرل ہو کے پاکستانیوں کو زیادہ دکھ دیا ہے امریکہ والی کہانی کچھ سیاسی معاملہ اس کو چھوڑ دیں لیکن پاکستانی مرتے رہے اور ادارے دیکھتے رہے بلکہ ادارے ساتھ مل گئے کچھ تصویریں میں نے دیکھی ہیں وہ تصویریں وہ تصویریں میں آپ کو کیا بتاؤں پاگل کر دیتی ہیں کہ وردی کے اندر فوجی وردی کے اندر رینجر کی وردی کے اندر لوگ شیل فائر کر رہے ہیں یہ حد ہے ویسے اب کیا جی وہ تمام بے شرم صحافی وہ تمام صحافی جو 23 مارس اب مئی سے جو ظلم ہو رہا ہے دیکھ رہے ہیں نہیں بولے نہیں بولے کسی کو آئین قانون جمہوریت یاد نہیں آئی اسلام آباد کا ریڈ زون جل رہا ہے اور بلو ایریا کیونکہ اتنی زیادہ شیلنگ ہو جاتی ہے اگر اس کو دھوانا دیا جائے تو وہ اس کا اثر ضائع نہیں ہوتا تو لوگ آگ لگاتی ہیں ظاہر ہے بچنا تو وہے لوگوں نے انسانی جان کتنی قیمتی ہے اب وہاں پہ چند رکھتوں کو جی آگ لگی ہے اور گھاس وغیرہ اور یہ جو آپ کا ہوتا ہے کوئی آپ اس پہ کھل کھل کے تمام لوگوں کو دفاع کرنے کا موقع مل گیا اور کہہ رہے ہیں دیکھو دیکھو اسلام آباد کے اندر آگ لگی دیکھو دیکھو کتنے بے شرم لوگ ہیں پاکستان کے اندر لوگ جل رہے ہیں آگ میں لوگوں کا خون پاکستان کی ہر سڑک پر گواہی دے رہا ہے پاکستان کے اندر ہونے والی بربریت کی جو کہ بھارت نے نہیں کی ہمارے اپنے لوگوں نے کی ہے جب وہ گواہی دے رہا ہے تو وہ کسی کا خون کسی بے شرم کو نظر نہیں آ رہا اور یہ آگ ضرور نظر آ رہی ہے وہ گریفتاریاں وہ عورتوں کو تھپڑ مارنا وہ بچیوں کو تھپڑ مارنا ریاستے پاکستان کے اندر کسی کو نظر نہیں آ رہا نہ کسی ادارے کو نہ کسی صحافی کو تو جناب ایک ہی مشورہ دیا گیا ہے پی ٹی آئی کے جانب سے کہ الیکشن کا اعلان کریں گھر جائیں اور ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں خان صاحب کا پہلا کافلہ جی ڈی چوک پہنچ چکا ہے خان صاحب بھی ڈی چوک پہنچ رہے ہیں اگلے جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو خان صاحب ڈی چوک پہنچ چکے ہوں گے تمام کافلی ڈی چوک پہنچ چکے ہیں سپریم کورٹ کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ راستے کھولے جائیں اس کے باوجود راستے نہیں کھولے گئے اس کے باوجود فائرنگ بھی کی جا رہی ہے شیل بھی فائر کیا جا رہے ہیں اور لوگوں کو مارا بھی جا رہا ہے خاتر میں ہی نہیں لایا گیا لیکن تھوڑا سا ریلیف ضرور ہے لوگوں کو تھوڑا سا پور اعتماد لوگ ہوئے ہیں کہ شاید سپریم کورٹ نے آرڈر دیا ہے تو اب ہم نکل سکتے ہیں تو لوگ ڈی چوک پر پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور ڈی چوک کے جو مناظر میں یہاں اسلام آباد کے اندر دیکھ رہا ہوں ایسا لگتا ہے جیسے ہے یہ پلوامہ جیسے ہے اسیری نگر ایسے لگتا ہے جیسے یہ پاکستان اور کیپٹل پاکستان کا خوبصورت شہر ہے ہی نہیں تو خان صاحب بی جی ڈی چوک پر بس پہنچنے ہی والے ہیں اور خان صاحب نے پوری قوم کو پیغام دے دیا ہے کہ ہم نہیں جھکنے والے ہم کسی مذاکرات میں نہیں آنے والے ترجمان پاک فوج کی من گھڑت الزامات پر یاسین ملک کو سزا سنانے کی مزمت آج یاسین ملک حریت لیڈر فریڈم فائٹر کشمیر کا بیٹا سزائے عمر کیت سزا سنائی گئی ہے مودی سرکار کی جانب سے جو کہ انتہائی افسوس ناک ہے اور پاک فوج کی جانب سے مزمت کی گئی ہے اس پر مجھے کچھ نہیں کہنا آپ لوگوں سے صرف ایک سوال پوچھنا ہے کہ کیا آپ فوجیں مزمت کرتی ہیں مطلب فوجیں مزمت کرتی ہیں یا بدلے لیتی ہیں یا ایکشن کرتی ہیں خیر پاکستان کی جانب سے ہمیشہ کی طرح مزمت کی گئی ہے اور وہ تصویریں مجھے نہیں بھول رہی جس میں لوگ رینجر کی وردی میں فوج کی وردی میں اللہ کرے وہ فوجی نہ ہوں انہوں نے وردی پہنی ہوئی ہو کہ کھل کر آج تو سامنے آگئے ہیں آج تو کھل کر سامنے آگئے ہیں اور مریم نواز نے عداروں کو دھمکانا شروع کر دی ہے عدالتوں کو تڑنگا لگانا شروع کر دی ہیں فرماتی ہیں یہ روایت مت ڈالیں کہ جو ڈرائے دھمکائے گا اسی کی حق میں فیصلہ دیں گے تو یہ کہہ رہی ہیں عداروں کو گالیاں دینے والی اچھا جی اب جی ایک بڑی زور و شور سے خبر چلائی جا رہی ہے کہ عداروں کو حکومت کے انکار کے بعد پی ٹی آئی نے فیس سیمنگ کے لیے عداروں سے رابطہ کیا حکومتی ذرائے حکومت یہ کہتی ہے کہ عداروں سے یعنی فوج سے رابطہ کر رہی ہے پی ٹی آئی اور اس سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ ہم سے رابطہ کیا ہے اور ہمارے سامنے پی ٹی آئی نے ہاتھ جوڑے ہیں خدا کے لیے الیکشن بے شک نہ کروائیں لیکن ہمیں فیس سیمنگ دیں ہمیں بچائیں کسی طرح سے ہمارے معاملات تیہ کروائیں اور اس کے بعد جب حکومت نہیں مانی تو خان صاحب کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ کی منتیں کی جائیں کی گئی ہیں یہ جیو نیوز اور حکومت دعویٰ کر رہی ہے لیکن خان کی جانب سے سختی سے تردید کی گئی ہے مجھے بتائیں جو شخص دیکھ رہا ہے کہ کس طرح لوگ مر رہے ہیں اور اتنے اتنے بچے ایک مہینے کا کراچی کے اندر ایک عورت بچہ لے کے آئی کہتی ہیں کہ میں اس لیے آئی ہوں کہ میری اگلی آنے والی نسلیں گلام نہ ہوں تو جب اتنا جذبہ اور اتنے پیشن سے کٹ کر مر کر آدھے کٹے ہوئے لوگ اسلام آباد پہنچے ہیں تو کیا کوئی منت اور ترلہ کرے گا یعنی اس طرح کا تاثر دیا جا رہا ہے کہ منتیں اور ترلے کیے جارے خان کی جانب سے لیکن اب تک کی جناب صورتحالی ہے کہ رانہ سناولہ برباد ہو چکا ہے رانہ سنا کے سارے منصوبے برباد ہو چکے ہیں اور سب کھل کر آج سامنے آ چکے ہیں لیکن اس کے باوجود دو دنوں سے تین دنوں سے روکنے میں لگے ہوئے تھے تمام ادارے تمام مشینری تمام حکومتیں بارہ پندرہ پارٹیاں ساری پولیس اور سارے کے سارے نیوٹرل اس کے باوجود مرد کا بچہ پہنچ کیا ہے اور اس کا چانے والے بھی ڈی چوک پہنچ چکے ہیں تو خان نہیں خان جس نے یہ کر دکھایا ہے مجھے یہ بتائیں بڑی ایمانداری سے بتائیں جس نے یہ کر دکھایا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ اور دور تھا اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہی تو لے آتا تھا بندے اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت اندہ دھند پکڑ دھکڑ تمام راستے بند قتل و گارت کی انتہا ریم نام کی کوئی چیز نہیں کہتے ہیں ریاست ماں ہوتی ہے تو جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ ماں والا سلوک کیا گیا اس کے باوجود لوگ پہنچ گئے خان بھی پہنچ رہا ہے ابھی خان ہی فیس سیونگ مانگے گا ویسے حد ہے ابھی خان ہی فیس سیونگ مانگ رہا ہے موسیقی موسیقی